پادلوں پر ہم چلے ایک نئی نگر پادلوں پر ہم چلے ایک نئی نگر اسلام علیکم پرام پہاڑوں کے سفر کے ساتھ میں ہوں نسیرہ باسی ڈسٹیک مومن ڈسٹیک باجول ڈسٹیک خیبر ڈسٹیک عرقزی ڈسٹیک قرام اور ڈسٹیک بندو سے ہوتے ہوئے آج ہم پہنچے ہیں شمالی وزرستان یہی ناظرین ڈسکور پاکستان کا پریٹ فارم آپ کو لے کے آیا ہے ٹی وی چینل اس وقت شمالی وزرستان میں شمالی وزرستان کو ہم ایکسپلور کریں گے اور آپ کو لے کے جائیں گے رزمت دتاخیل گلام محمد بارڈر اور صدر مقام جو میرن شاہ ہے اس کے بارے میں بتائیں گے پہلے اپریسولٹ میں آپ محسری پر ذرا نظر دڑائیں گے کیونکہ جب شمالی وزرستان کا نام آتا ہے تو یہاں کے بہدر جگجو اس وقت کے مجاہدین جنہوں نے سویت یونین کو شکست دی اس پر بھی بات ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو رائٹ سائٹ پر میرے زیرو پائنٹ نظر آ رہا ہے اور اس کے آگے اخوانستان کا صبح خوست ہے اور یہاں سے ابھی ٹریڈ بال ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے جبکہ ایک سائٹ سے یہ جنوبی وزرستان کے ساتھ شمالی وزرستان ڈسٹرک کی سرحدیں لگتی ہیں اور اس کا صدر مقام جو شمالی وزرستان کا ہے وہ میرن شاہ ہے اور اب مرد ہونے کے بعد شمالی وزرستان بنو ڈویین کا ایک زلہ ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں آج کے پرگرام میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے دیکھنے کو صبح خیبر پختون خواہ میں یوں تو تمام علاقے ہی قدرتی حسن سے مالا مال ہیں مگر شمالی وزرستان کو اگر سرزمین پاک پر جنت کا ایک ٹکڑا کہا جائے تو بے جانا ہوگا شمالی وزرستان ڈسٹرک بنو کے سنگم پر واقعہ ہے یہاں قدرت نے ایسے حسین شکار موجود ہیں جو دیکھنے والوں کو گرویدہ بنا لیتے ہیں بلاندو بالا پہاڑ اسین وادیاں اور ان میں سام کی طرح بل کھاتی سڑکوں نے یہاں کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیئے ہیں شمالی وزرستان کا صدر مقام میرن شاہ ہے شمالی وزرستان دس تاثیلوں پر مشتمل ہے جن میں دتا خیل ڈویسالی گریم غلام خان میر علی میرن شاہ رزمک شیوہ اسپین وام اور شوال شامل ہیں جبکہ وزیر اور داور یہاں کے بڑے قبائل میں شمار ہوتے ہیں شمالی وزرستان کے شمال میں درائے کرم ٹوچی اور جنوب میں درائے گومل بہتا ہے یہاں کے مشہور سیاتی مقامات دتا خیل رزمک اور شوال ہیں شمالی وزرستان کا کل رقبہ چار ہزار سات سو سات مربع کلومیٹر ہے پس ٹائم ہم شمالی وزرستان کا جو ایمیج دکھانے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ جب ہماری آپ سکرین پر دیکھیں گے پرگرام پہاڑوں کی سفر میں تو آپ انجائی کریں گے وہ وہ انفرمیشن ہے جو ہٹ کے اس میں کسی ویلٹنسی گروپ کی بات نہیں ہوگی کسی اپریشن کی بات نہیں ہوگی صرف ہسٹری کی بات ہوگی کلچر کی ہوگی امن کی ہوگی اور ٹورزم کی ہوگی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کمیشنر بنو ڈوین ارشد خان صاحب ان سے ہم بات کریں گے جی سر بتائیے گا جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم ایک نئی ہسٹری میڈیا میں لے کے آنے جا رہے ہیں شمالی وزرستان کا ایمیج تو آپ کیونکہ ڈوین کے کمیشنر ہیں شمالی وزرستان بھی بنو ڈوین کا حصہ ہے تو ذرا بتائیے گا شمالی وزرستان کے بارے میں اور خاص کر کے ہم ان کے بارے میں اس طرح ہے واسی صاحب کی آج سے کوئی بارہ سال پہلے جب میں ڈیریکٹر جنرل فارٹہ ڈیزیسٹر میریمنٹ آثارٹی تھا تو میں نے ایک انیشٹیو شروع کی تھی جس کو میں کہتا تھا ڈی میسٹیفائنگ فارٹہ اس کو فارٹہ کہتے تھے تو یہ ہے کہ انفرچونیٹلی ہماری یہ علاقے بڑے خوبصورت علاقے ہیں لیکن انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی اس کو ایک ایک میسٹری میں چھپایا گیا ہے میران شاہ جائے ہیں میران شاہ جائے ہیں غلام خان بارڈر دیکھے اور آپ دیکھیں کتنے ٹریڈ ہو رہی ہے اور کتنے پوٹینشل ہیں اس کی اچھا جو ٹریڈ کی بات آپ نے کیا وہ لیگل ٹریڈ ہو رہی ہے بلا لیگل ٹریڈ ہو رہا ہے سب کوئی اللیگل ٹریڈ نہیں ہے یہی تو وہ میسٹریز ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہٹ جائیں مطلب یہ لوگ دیکھیں پاکستان کی لوگ دیکھیں اس میں اپرچونٹیز ہیں میں آپ کو یقین میں بتاتا ہوں کہ وہ جو امریکن کہتے ہیں دی لینڈ آف اپرچونٹی تو دیز آر دی لینڈ آف اپرچونٹیز تو آپ لوگوں کو دکھائیں ینگ لوگوں کو دکھائیں بزنسمن کو دکھائیں انویسٹرز کو دکھائیں کہ وہ یہاں آ کر دیکھیں یہاں جو روڈ جاتا ہے اس پر روڈ کے ایک طرف اور دوسری طرف مطلب انشاءاللہ آمن قائم ہو رہا ہے بلکہ قائم ہو گیا ہے سپوریڈک مطلب کوئی واقعات ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو اچھا لے گے گا پھر آگے جا کر آپ رزمک جائیں رزمک میں ہمارے ایک کیلر کالج ہیں علاقے کی خوبصورتی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو نیشنل بیوٹی دی ہے تو انشاءاللہ آپ محضوظ ہوں گے اور لوگ بھی دیکھ کر انشاءاللہ وہ اس طرف روخ کریں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان میں کیسے خوبصورت خوبصورت جگہ اور لوگ ہو جئے ہیں